بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں کیسر ملک آپ لوگ کے ساتھ سرویگ انجنرنگ ڈیزائننگ فرامش کے پیوے فرامش تو آج ایک بہت بہت یوسفل آپ کے لیے ٹوپک دیکھ رہا ہوں جو آرٹوکائٹ کے اندر ہے آپ نے اس کی سیٹلائٹ کے اوپر اپنا کلٹیویٹڈ ایریا یا لینڈ ایریا اس کا آپ اس کا ایریا کیسے کلکریٹ کر سکتے ہیں اور بلکل ایگزیکٹ لوکیشن کو پر جا کے اس کے ایبسولوٹ کوائڈنیٹس آپ کیسے لگا سکتے ہیں اس کو ڈسسنس وغیرہ آپ مارک کر سکتے ہیں یہ آپ کے سامنے پورا ایک پلان مارک ہوا ہوا سارا اوپن ہوا ہوا ہے جس کے اندر پوری اس کی سیٹلائٹ ایمیج بھی ہے اور سارا کو یہ جو سیٹلائٹ ایمیج ہے یہ آپ کے پاس گوگل سیٹلائٹ میپ جا ہے اس کے اوپر سے ہے تو اس کے مطلق ہم میں آپ کو پوری ڈیٹیل کے ساتھ اس ویڈیو کے اندر بتاؤں گا صورت میں آپ کو سیٹلائٹ کر کے جس کے پورا اس میں دکھا دیتا ہوں تو اسے میں نے میرا آف کیا ہوا ہے تو یہ آپ کمپلیٹ ماپ ہے گا پورا کمپلیٹ ماپ ہے بھی ہے گا اس کا novaپ کو آپ کو آن کرنے کی طریقہ کیا رہی ہے بٹانے ہے اور اس کے بعد آپ کے پاس اس کوارڈنیٹس کو آپ نے کیسے معلوم کرنا ہے اس لانگیچوڈ لیٹیچوڈ کو آپ نے کیسے معلوم کر کے اور اپنے پوائنٹس کو آپ نے لگا کے اور اس پلان کے اندر آپ نے اپنا پورا لینڈ ایریا کلٹیویٹڈ ایریا یا کوئی ٹپ و میپ بغیرہ بنانا چاہتے ہیں تو آپ کیسے بہت آسانی کے ساتھ بنا سکتے ہیں تو میرے ساتھ ہی رہی ہے میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب ضرور کر دینا ہے میری ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے تو آئے شروع کرتے ہیں ویڈیو کو آپ نے سب سے پہلے گوگل آردھ کو پر آ جانا ہے اگر آپ کے پاس لوکیشن نہیں ہے آپ کے پاس کوارڈنیٹ نہیں ہے کوئی بھی لینڈ ایریا کوئی بھی کلٹیویٹڈ ایریا کوئی بھی ایریا آپ مار کرنا چاہتے ہیں اس کی لوکیشن آپ کو صرف پتہ ہے کہ علاقے کا نام پتہ ہے تو آپ نے سب سے پہلے اپنے سٹی اور اس کا کنٹری نائم میں در ٹائپ کر کے آپ نے سرچ کر دینا ہے سب سے پہلے اور ادھر سے آپ نے اس ایریا کو لوکیٹ کر لینا ہے آپ نے ایریا کے لوکیشن معلوم کر لینے یا آجکل وارڈ صاحب وغیرہ سب کے پاس ہوتا ہے ادھر سے آپ نے اپنی لوکیشن اس ایریا کی آپ نے منگا لینی ہے آپ نے منگا لینی یا آپ نے خود جا کے اس کی لوکیشن ادھر مارک کر دینی ہے میں کہا تو یہ میں پاس کلٹیویٹڈ ایریا سارا اس کی میں نے اس کی میجرمنٹ بھی کرنی ہے اور اس کا محن ساتھ پلان بھی بنانا ہے آٹو کائیٹ کے اوپر آٹو کائیٹ کے سیٹلائٹ میپ کے اوپر تو اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں اس کے جو کوائڈنیٹس ہوئیں گے وہ ہمیں چاہیے کوائڈنیٹس بھی چاہیے اور لانگیچیوڈ لائٹیچیوڈ ایریا بھی ہمیں چاہیے تو یہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک یہ مار پاس ایریا ہے سب سے پہلے آپ نے سیٹی کا نام اور اپنا کنٹری کا نام ٹائپ کر کے آپ نے اس ایریا کو اوپر اس لوکیشن کے اوپر پہنچ جانا ہے جس لوکیشن کو اوپر آپ نے ایریا آپ نے مارک کرنا ہوگا یہ لوکیشن آپ کو آپ وارٹس آپ کے ذریعے بھی منگا سکتے ہیں اور خود بھی پن کر سکتے ہیں اس کو دیکھ کر تو آپ نے ادھر ایک پن اس کی ڈراب کر لینی ہے تو پن آپ نے کیسے کرنی ہے پن ڈراب کرنے کے بعد آپ نے اس کے کوائڈنیٹس اور اس کا لانگیچیوڈ لائٹیچیوڈ دونوں آپ میں اس پن کو ادھر سے ڈرل کر دیتا ہوں کہ یہ ہمارا پاس جو پن ہے اس کے ہیے کینفیوز کرے گی ہمیں تو یہ ہمارا پاس یہ ایریا ہے تو اس کو پر سب سے پہلے آپ نے ادھر سے ٹولز کو اوپر آنا ہے اس اپشن کو پر آپ نے آ جانا ہے ادھر سے آپ نے اس کو یو ٹی ایم سیلیک کر دینا ہے اور ادھر سے آپ نے اس کا میٹر اور کلومیٹر آپ نے کر دینا ہے یہ آپ کو پر ڈیفالٹ میں ہوئے گی ڈگری منٹ سیکنڈ کے اوپر سسٹم ڈیفارل تو آپ نے در سے یو ٹی ایم اور میٹر کلومیٹر کو پر کر کے اس کو ادھر سے اپلائی کر کے اوکے کر دینا ہے اوکے کریں گے تو یہ بھی آپ کو پاس پورا میپ اس کا جو گوگل میپ ہے یہ آپ کا یو ٹی ایم سسٹم کے اوپر کنورٹ ہو گیا ہے ادھر سے آپ نے ایک پن آپ نے ادھر پلیٹ سمارک کے اوپر آ جانا ہے اور ایک پنڈ راپ کرنی ہے اپنی اپنی اس جس ایریے کے اندر بھی آپ کسی بھی جگہ کے اوپر سینٹر کو پر آپ کر دیں ادھر سے آپ نے اس کو اس کا پنڈ راپ کر دیں اور یہ آپ کو پاس اس کی اسٹنگ اور نارتنگ آ جائے گی آپ نے اس کی اسٹنگ کو ادھر سے کاپی کر لینا ہے اور ادھر اس کے ڈسکرپشن کو اوپر لکھ دینا ہے اور ادھر سے اسی طریقے سے اس کی نارتنگ کو بھی آپ نے کاپی کر لینا ہے اور ادھر اس کے ڈسکرپشن کے لگا دینا ہے تو یہ آپ ہمارے پاس اسٹنگ نارسنگ کے ویلیو آگئی ہے آپ اوپر اس کا کوئی بھی نام دے سکتے ہیں کلٹیویٹیڈ ایلیا تو اس کے بعد آپ نے اس کو اوکے کر دینا ہے یہ ہمارے پاس اوکے کریں گے تو آپ اس کو کلک کریں گے دیئے دیکھیں گے ہمارے پاس اسٹنگ نارسنگ اس کی آ رہی ہے اس کے ساتھ ہمیں آٹوکارڈ کے میپ کے اوپر ہمیں اس کا لانگٹیوڈ اور لیٹیوڈ بھی چاہیے ہوتا ہے وہ ہم ہم نے کسی علی stud تو آپ نے اسی پن کے اوپر مسکل دوبارہ آنا ہے اور آپسن کو اوپر آپ جانا آپ اوپر آنا ہے اور اس کے آپ نے دیسیل ڈگری کو اپر آپ نے کلک کر دینا ہے اور اس آپ نے اس کے بعد آپ نے اس کو پہ seminars کر دینا ہے اور آپ کا کرنا ہے آپ نے لگائی چھو اس کو آپ نے کا کرنا ہے اور کلک کرنا ہے اس کی practice اوپر آپ نے آجانا ہے آ پائیں گے تو دوبارہ kedopen ہو جائے گے تو ابھی آپ دیکھیں گے کھی ہمارے پاس اسٹ ملتیttیوڈ اور لیٹیوڈ دونوں آ رہے ہیں تو اپنے تھا سب سے پہلے اس کا لائٹی چھوڑ Grade سے کپی کار لینا ہے اور اسی طریقے سے نیچے آبنے ادھر آنا ہے اور ادھر آپ میں ہی اس کو پیسٹ کرده ہے اسی کے ساتھ آپ نے اس کا لانگوچڑ بھی کپی کرده ہے اور کپی کارنے کے بعد آپ نے اس کو انٹر کرده ہے اور ادھر آپ نے پیسٹ کرده ہے اوپر مرپس ایسٹنگ نرتنگ ہے اور نیچے مرپس لانگوچڑ لائٹی چھوڑ ہے تو ابھی آپ نے یہ اسخوری اس vole کو میں کپی کرتا ہوں اور کپی کرنے کے بعد اوپر اس کے ساتھ آ کھوما لگا کے اور اگر پسٹ کردیتا ہوں یہ آجاے گا آٹوکائیڈ کے فارمیٹ کے اوپر ادھر سے آپ نے اسیطہ یا جو اس سے آپ نے آپ کا لیانا اور اپنا کے رontے کا Transemize ہو لیانا ہے اور کپی قیidarwwww ادھر سے آپ نے کوئی بھی کمانڈ لے لیانی ہی ہے اس کی کوئی بھی شوز قی sprach کر لیے وہ ایسے میں اس کو اوپر پائی پا 있게 پہوینٹ یا پی ہے رائٹ کلک کر کے پیسٹ کر دینا ہے وہی کوارڈنیٹ جو آپ نے لگائے تھے اس کے بعد آپ نے اس کو زوم ایکسٹینڈ کر دینا ہے تو آپ دیکھیں گے یہ مرپس کوارڈنیٹ آ جائے گے اس کے آپ اس کا سی ڈی کے ذریعے یا کسی بھی لپس کمانڈ کے ذریعے آپ اس کے کوارڈنیٹ سویرا کو ادھر چیک کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں گے مرپس ادھر اس کے کوارڈنیٹس آ کارٹرمنٹ کو آپ نے یہ سے کپی کرنا ہے اور کپی کرنے کے بعد آپ نے آٹو گائیڈ کو اپر آنا ہے اور یہ سے آپ نے کمانڈ لے کے جو ٹیکسٹ آپ کے پاس ہے اس کو آپ ادھر نیچے رہ دینا ہے اور اس کو آب نے ریپلیس کر دینا ہے ڈبل کلک کرنا ہے کنٹرول ایک کر کے ختم کر دیں اور یہ سے آپ نے کنٹرول وی یا پیسٹ کر دیں تو یہ مرپس لانگیچیوڈ آ جائے گا اور اس کے ساتھ آپ نے اس کی ہیڈنگ لگ دینا ہے سب سے پہلے ہمارے پاس اوپر ہے لیٹیٹیوڈ تو آپ نے اس کا نام ادھر لکھ دینا ہے اس کی سپیلنگ آپ نے ادھر لگا کے اور اس کا نام آپ نے انٹر کر دینا ہے تاکہ یہ آپ کو پاس ادھر کلیر ہو جائے لیٹیٹیوڈ ہے اور دوسرا ہمارے پاس سوپر ہے لونگیٹیوڈ وہ آپ نے لون لیٹیٹیوڈ ادھر لکھ دینا ہے اس کے ساتھ تاکہ یہ ہمیں اس کی ویلیوز بغیرہ ادھر کلیر ہو جائے تو آپ نے سب سے پہلے اس کو اس طرح بنا دینا اور اس کا کلر میزے سے اس کا چینج کر دیتا ہو تاکہ ہمیں یہ واضح نظر آئے تو یہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اوپر ہم ارپس اس کے دونوں کوائڈنیٹس آگئے ہیں پہلے یو ٹی ایم کوائڈنیٹس ہیں اور ساتھ اس کے لانگجود لیٹیجود کے کوائڈنیٹس آگئے ہیں تو آپ نے اس کے اندر گوگل آرس کے اوپر آپ نے آکے سب سے پہلے آپ نے سب سے اس کے اسی طریقے سے جون سے بھی آپ کو پاس سیریہ wise جاہیے گا اس کے اندر آپ نے پہلے کوائڈنیٹس اس ایریا کا آپ نے ادھر لگا دینا ہے لوگیشن آپ کو معلوم ہونی چاہییے آپ نے کس ایریا کے اوپر کس country کے اندر کس city کے اندر اور اس city کے اندر آپ نے کس جگہ ہو اور جا کے یہ ایلام اس کا معلوم کرنا ہے تو ایریا کے لئے آپ کے اس افیالے آپ اس کے اس چیزن نرسنگ اور اور لیٹیٹی reps تو دونوں آپ نے معلوم کرنے ہیں اسی طریقے کے ساتھ جس طریقے کے ساتھ میں نے آپ کو بتایا اس کے بعد آئے گوگل آرس کا کام مارپس ختم ہو جائے گا اور ادھر ہم نے سارا کام آٹوکیٹ کے اوپر کرنا ہے تو آٹوکیٹ کے اوپر سٹلائٹ میپ اوپن کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے پر ادھر سائن ان کرنا ہے یہ آپ یہ دیکھیں گے ادھر اکاؤنٹ ڈیٹیلز ہیں ساری ادھر آپ نے اپنا اکاؤنٹ بنا دینا ہے اور ادھر سے آپ کے پاس یہ آٹوکیٹ کے اندر سائن ان مست ہونا چاہیے یہ اگر آپ کے پاس آٹوکیٹ کا سائن ان نہیں اکاؤنٹ نہیں بناوا تو آپ نے اکاؤنٹ بنا لینا ہے ادھر سے کلک کر کے جسٹ تھوڑا سا وہ آپ کے پاس ادھر وہ آپ سے وہ آپ کی انفرمیشن بغیرہ لے گا اس کے بعد میل ایڈرس آپ دیں گے اور آپ کا یہ اکاؤنٹ ادھر سے کریٹ ہو جائے گا تو یہ آپ نے ادھر سے سائن ان کر لینا ہے سائن ان کرنے کے بعد ادھر سے یہ لانگیچوڈ لیٹیچوڈ آپ نے لکھا تھا اس کو آپ نے اپنے پاس یا تو سیپ کر لینا ہے یا آپ نے ادھر آٹوکیٹ کو پر لکھا ہے تو آپ نے ادھر سے اس کو نیچے لیٹیچوڈ کو کپی کرنا ہے اور اوپر آ جانا ہے لانگیچوڈ کے ساتھ لیٹیچوڈ کے ساتھ اور ادھر آپ نے کاما لگانا ہے اور اس کے در سے آپ نے پیسٹ کر دینا ہے پیسٹ کریں گے تو یہ آپ کے سامنے ادھر یہ جوئن ہو جائے گا بلکل اسی فارمیٹ کے اندر آپ نے ادھر سے کاما لگا کامل لگانے کے بعد اس کو آپ نے ادھر سے سیلیکٹ کرنا ہے اور سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے ایدھر سے اس کو کپی کر لینا ہے کپی کرنے کے بعد آپ نے ادھر سے انسلٹ والے کالم کو پہ آ جانے اور ادھر سے آپ نے سیٹ لوکیشن والے آپشن کو آپ نے کلک کرنا ہے Perm کلک کریں گے تو پہلا اپشن ہمارے پاس from map ہے اس کو اپنے در سے کلک کردینا ہے آپ اس کو کلک کریں گے تو تو تھوڑی در در بعد یہ maps فوراں آپ کے سامنے open ہو جائے گا سارا ادھر یہ پورا میپ ہے جیوگرافک لوکیشن لوکیشن تو یہ پیج وان اور پیج ٹو ہے سب سے اوپر آپ کو ایڈرس لکھا ہو آ رہا ہے اس بار کے اندر آپ نے آنا ہے اور لانگچیٹ اور لائٹیچوٹ جو آپ نے ادھر لکھا تھا اس کو آپ نے ادھر پیسٹ کر دینا ہے پیسٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کو ادھر سے کی بورڈ کے مدر سے پہلے نمبر کو پر آپ نے انٹر کر دینا ہے انٹر کریں گے تو یہ آپ کی لوکیشن کو اوپر جائے گا میں آپ کو ادھر سے آپ کو بتایا گا کہ آپ کو پاس وہی میپ جو میں پاس گوگل آ ارس کے اوپر اوپن ہو جائے گا اور اس کے ساتھ یہ آپ اس کو پر رکھیں گے تو یہ آپ کے لانگچیٹ اور لائٹیچوٹ ادھر بتائے گا تو ادھر سے آپ نے ڈراب مارکر ہیئر ادھر سے آپ اس کو کلک کر دینا ہے آپ کلک کریں گے تو یہ آپ کو مارکر ادھر اسی پوائنٹ کے اوپر جا کے ادھر ڈرہ ہو جائے گا جس جو جو اوپر اوپر جو اوپر موقع کے اوپر آپ کو پر آ رہا ہے تو آپ نے ادھر سے لکھ دینا ہے لکھنے کے بعد آپ نے ادھر سے اس کو نیکسٹ کردینا ہے نیکسٹ کریں گے تو یہ آپ کو سامنے ادھر کہ جیوگرافیک لوکیشن سیٹ کوائنٹس سسٹم ادھر آپ کے سامنے ادھر آ جائے گا تو یہ آپ کے سامنے پوری اس کی لسٹ آ جائے گی سارے کوائنٹس کی جدر جدر جا رہے ہیں تو ہم نے اس کو utm اپنے ادھر سرچ باہر کے اندر utm آپ نے ٹائپ کرنا ہے utm ٹائپ کرنا ہے تو ہمارا جو utm ہے وہ utm 84 اور 43n ہے اور wgs 84 ہے یہ میٹر کے اندر ہے تو یہ ہمارے پاس ادھر اس کا ڈاٹا میں آپ نے اس کو در select کرنا ہے آپ نے یہ کیسے check کرنا ہے یہ آپ نے google earth کو پر آ جانا ہے اور ادھر سے آپ نے یہ دیکھا ہم نے location لگائی تھی تو آپ نے ادھر سے tool کے اوپر آنا ہے options پر آ جانا ہے ادھر سے utm کو پر آپ نے اس کو دوبارہ کر دینا ہے ادھر سے اپنے اس کو apply کرنا ہے ok کر دینا ہے ok کرنا کے بعد آپ نے view کو پر آ جانا ہے ادھر سے اور اس کے grids کو on کر دینا ہے grids کو on کریں گے تو یہ آپ اس کو تھوڑا سا آپ zoom out کریں گے بلکل آپ اس کو تھوڑا لے کے جائیں گے تو آپ یہ دیکھیں گے یہ ہمارے پاس اس کا یہ zone آ رہا ہے 43 کا تو یہ ہمارے پاس جو پاکستان کا area یہ 43 کے اندر آتا ہے اور اس کا 84 utm بنتا ہے آپ اس کو google کے ذریعے بھی check کر سکتے ہیں اور اس کو دیکھ لینا ہے ادھر سے ہمارے پاس جو utm 84 43 n ہے تو آپ نے یہ اس کا کر لینا ہے اپنے country کے ساتھ سے جو بھی آپ کا جا رہا تو اس کے بعد آپ نے نیچے آنا ہے time zone کے اوپر اور ادھر سے آپ نے اپنے country کے ساتھ سے اس کا time zone select کر لینا ہے سلام آباد میرا time zone ہے آپ نے اس کو دیسے کر لینا ہے اور نیچے rank unit سے آپ کے میٹر ہے تو آپ نے دیسے میٹر میں کر کے اور اس کو country anyway کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے دیسے next کرنا ہے next کریں گے تو یہ آپ سے نیچے پوچھ رہا ہے geografic location set a point for the location zero comma zero zero یہ ہمارے پاس point کی location ہم نے تھی جو ہمارے پاس ہم نے point کو search کیا تھا تو یہ location ہے یہ ہم نے اپنے original coordinates کے اوپر ادھر plot کیا ہے تو آپ نے ادھر سے اس کو select کرنا ہے پہلا point آپ کا یہ ہوئے گا اور دوسرا point آپ نے ادھر سے north کا select کرنا ہے f8 press کر دینا اس کو state کر دینا ہے یہ state جو اوپر جو ہمارے پاس جا رہی ہوتی ہے آپ یہ ادھر آ سکتے ہیں یہ مارے پاس جو ucsa ہے اس پر آپ کو پا لکھا ہوتا ہے east west north south تو north کے جو location ہے وہ بالکل straight اوپر کی طرف جاری ہوتی تو آپ نے ادھر اسی طریقے سے اوپر کی طرف آنا ہے اور ادھر آپ نے اس کسی جگہ کے اوپر point کو click کر دینا ہے point کو click کریں گا تو آپ دیکھیں گا آپ کے سامنے آہ بالکل map اس کا آلنہ ہونا شروع ہو جائے گا تھوڑا سا آپ کا time لگایا گا یہ اگر آپ کو پاہ نیٹک سوی ٹھیک ہے تو یہ ٹھیک ہو جائے گا تو ادھر آپ کے پاس پورٹن یہ آپ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس اسی location کے اوپر یہ ہمارا point ادھر ڈراؤ ہو گیا جو location ہم نے ادھر select کی تھی کہ اس کے area تو یہ map آپ آرٹوکائٹ کے اوپر ادھر آپ کے پاس ادھر پورا exact اپنی location کے اوپر utm coordinates کے اوپر ادھر بن گیا ابھی آپ نے جو بھی ادھر سے line اور جو بھی area calculate کرنا ہے جو ان سے بھی اپنے area وہ بالکل exact آپ کے پاس اس کے coordinates بھی آئیں گے اور area بھی آئے گا تو اس کے بعد آپ نے اس کا جتنا بھی area اس area کا نکالنا ہے اس کا جو بھی plan بنانا ہے آپ نے اس کے roads وغیرہ تو اس کا آپ نے area ادھر سے select کر لینا area کیسے select کرنا اوپر آپ نے capture area کو اوپر آ جانا ہے ادھر سے اور capture area والا پہلا option جو ہے آپ نے اس کو ادھر سے select کرنا ہے اور select کرنے کے بعد آپ نے اس کے ادھر سے window بنا دینی ہے جو جو جتنا بھی area آپ اس کا select کرنا چاہتے ہیں جو بھی area کا آپ plan بنانا چاہتے ہیں اور اس کو اس کے اوپر جو بھی اس کا اس کا یا پوری ٹاپوگرافی یا جو بھی کرنا چاہتے ہیں تو یہ دیکھ رہے میں نے اس کا ایریہ سیلیک کر دیا سیلیک کرنے کے بعد اپنے ادھر ایریل میپ کو پر آنا ہے اور میپ کو ادھر آف کر دینا ہے آپ آف کریں گے تو آپ کے پاس جو باقی میپ ہوئے گا وہ سارا ادھر سے ختم ہو جائے گا تو آپ کے پاس جو پروجیکٹڈ ایریہ والا میپ ہوئے گا صرف وہی رہے گا اس کے بعد آپ نے ادھر سے ہم ٹیپ پر آ جانا ہے اور ادھر سے آپ نے پولی لین کی کمانڈ لے لینی ہے لیئرز وغیرہ پر آپ جو بنانا چاہتے ہیں آپ لیئر بناتے ہیں اس کا کلرز وغیرہ جو بھی سیلیک کرنا چاہتے ہیں وہ کلر آپ ادھر سے سیلیک کر لے تو آپ نے پولی لین کی کمانڈ لے لینی ہے ادھر سے اور پولی لین کی کمانڈ لینے کے بعد میں تھوڑا سی لین ورث ادھر سے اس کی بڑھا دوں گا تاکہ وہ میرے پاس ادھر تھوڑا سا ایزی نظر آ ہے تو میں تھوڑا سی بڑی لین اس کی لگاؤں گا تو یہ پولی لین کے ادھر سے کمانڈ لے لینا ہے اور نیچے آپ نے اس کی لین وٹ کو ادھر سے آن کر لینا ہے اس کے پال آپ نے یہ ایریہ ہم نے بنانا ہے تو اس کی آپ نے اسی طریقے سے ایف ایئر پریس کر کے اور لینز ادھر اپنی مکمل اسی طریقے سے آپ نے لگاتا جانا ہے جس جگہ کے اوپر آپ نے اس کی آپ کو پوری یہ اس کی ایمیج واضح نظر آ رہی ہے بلکل تو آپ نے اسی طریقے سے اس کے پر پورا آپ نے اپنا پلان کو ڈراک کرنا ہے اور اس کے پر آپ نے اس کی لائنز وغیرہ جو جو سے بھی آپ کے پاس آ رہی ہیں اس کے ساب سے آپ نے ادھر لگاتا جانا ہے آپ نے اس کو بالکل اس کو زوم ان کر لینا ہے اور جو جو سے بھی کارنر آپ کو نظر آ رہے ہیں آپ نے اس کے ساب سے ادھر اس کے پر لائن لگاتے جانا ہے یہ پوری یہ آپ کے سامنے میں پوری ورکنگ کرتا جا رہا ہوں تو آپ نے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے اور میری ویڈیو کو آپ نے لائک ضرور کر دینا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے میں پورا ادھر سے اس کا پلانٹ راک کر رہا ہوں یہ پورا ہمار پاس اس کی آوٹر سائٹ کی بونٹری آ جائے گی سارا کچھ اس حساب میں ادھر سے اس کا بن جائے گا یہ ہم نے بونٹری اس کی لگا دی اس کے اندر آپ کوئی آرچو اگر آپ کوئی لگانا چاہتے ہیں سیٹ کرنا چاہتے ہیں اگر آپ دیکھ ہے کہ یہ پوائنٹ ادھر آپ کا تھوڑا سا کرفٹ اندر ہے تو آپ ادھر سے اس کو سیلیک کر کے اور تھوڑا سا ادھر سے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں جس را آٹو کیڈ کے اندر آپ اپنی ورکنگ کرتے ہیں اور اسی حساب میں تو یہ اس کے بعد آپ نے کوئی کرف وغیرہ کا پورشن ہے آپ ادھر سے اس کے فیلڈ کی کمانڈ لے لیں اور ادھر سے آپ اس کا ریڈیس وغیرہ دے دیں جو کی ریڈیس ہے آپ کا پاس وان کا آپ دیکھ اس کو دیکھ سکتے ہے اور دونوں لائن ادھر سے آپ لائن ون اس سے آپ نے لائن ٹو کو سیلیک کر لینا ہے اور ریڈیس اس کا اگر سائٹ نہیں ہو رہا دوبارہ آپ نے پیٹ کی کمانڈ لینی ہے وہ اس سے آپ نے فائف کا ریڈیس لے لینا ہے اور اسی سامنے آپ نے اس کو ایڈجسٹ کرتا جانا ہے جو جو اس سے پلان ہوئیں گے اسی طرح آپ کے کارنر ہیں آپ کارنر کو بھی اس سے اس کے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں جیدر جیدر وہ آپ کی لائنمنٹ جا رہی ہے جیدر جیس طریقے سے جا رہی ہے تو یہ آپ نے اس کا ایڈیا اسی طریقے سے بنانا ہے بالکل اور اس کو آپ نے کمپلیٹ millones ارہر کر دینا ہے تو یہ ابھی آپ دیکھ رہے ا organized ہم نے اس کی ہر ایڈر آ رہی کر دیئے ابھی آپ اس کے اندر جو بھی اس کا ایڈجسٹ کرنا چاہتے ہیں یہ آپ نے ہر اس کی بانجری بنا دیئے ہیں آپ نے ادھر سے لے کمانڈ لے آہ اس کی ایڈیا کی آ ایڈ ای آی کی بڑا کر لینا ہے اور ادھر سے آپ نے ایریا ادھر سے اس کا جو کپی ہے اس کے ایریا کپی کر لیں اور ساتھ اس کی ادھر سے لینٹ بھی آ رہی ہے یہ دونوں چیزیں آپ ادھر سے اس کو کپی کر سکتے اور کپی کرنے کے بعد آپ نے ادھر آ جانا ہے اور ادھر سے آپ اس کو پیسٹ کر دیں اس کے ایریا کرنے تو یہ آپ کے سامنے اس کا ایریا وغیرہ ادھر آ جائے گا اس کے بعد اسی طریقے سے آپ نے اس کے اندر جو بھی آپ نے لینز وغیرہ لگانا چاہتے ہیں جو بھی آپ اس کا ریوائیڈ کرنا چ چاہتے ہیں اس کو آپ ایزیلی تریقے سے کر سکتے ہیں اس کے گوارڈنیٹتě لگانا چاہتے ہیں آپ جو آپ کے پاس ل سیمپل وے کے ذریعے تو یہ آرٹوکیٹ کے اوپر آپ نے اس کے سیٹلائیڈ میٹ اوپر کام کرنا ہے تو آپ نے سیم ٹو سیم اسی میتھڈ کے ذریعے کام کرنا اور یہ بہت ایسی میتھڈ ہے بہنسبت گوگل آرٹھ کے اور کسی اور ساوٹ ویر کے آپ نے اس کا اس کا میپ بغیرہ اس کا کوئرنیٹڈ میپ اسی طریقے سے لگا دینا ہے جو جو سے بھی آپ جدر بھی اس کے لگانا چاہتے ہیں اس کو لگا دیں اس کے بعد آپ ڈیمیشنز وغیرہ اس کی لگانا چاہتے ہیں تو آپ نے اسی طریقے سے اس کی ڈیمیشنز وغیرہ بھی ان پوائنٹس کی آپ لگا سکتے ہیں در سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کا سکیل وغیرہ آپ ادھر سے ایڈجسٹ کرنا تو وہ بالکل ایکزیکٹ آپ کے پاس اس کی ڈیمیشنز وغیرہ اس کا سارا کچھ ادھر سے آ جائے گا تو آپ نے اسی طریقے سے اس کا کام کرتے ہوئے اس کو بنا دینا ہے اس کی لیرز وغیرہ آپ بنا دیں اور اس کو کمپلیٹ سیٹ کر دیں اپنے پلان کے حساب سے جو بھی آپ بنانا چاہتے ہیں جس جو بھی ایریا لیندھ آپ نے لینی ہے آپ نے کوائڈنٹس اس کے لینے اور جو بھی آپ نے پوائنٹ اس کا بنانا ہے تو سارا کو جی آپ کا اسی طریقے سے ڈرہا ہوتا جائے گا بہت سیمپل ہے اسی طریقے ساتھ بھی دیکھ رہے ہیں اس کے ساتھ یہ ادھا روڈز جا رہی ہے آپ اس کے روڈز بھی اس سے بنا سکتے ہیں اس کو اس کی لیئرز اوپر آپ بنا دیں اس کی تھوڑی سی تکنس وغیرہ آپ بنا دیں اور اسی طریقے سے آپ اس کے پولی لیند یا لیند جو بھی آپ لینا چاہتے ہیں وہ آپ لے لیں لینز کو اور ادھا سے آپ اس کی جو روڈز وغیرہ ہے وہ بھی آپ ادھا سے اس کو اس کے اندر ڈراغ کر سکتے ہیں اور اس کے اندر پوری اس کی لوکیشنز وغیرہ جو بھی آپ دینا چاہتے ہیں اسی طریقے سے آپ اس کو ادھا سے دے سکتے ہیں اس طرح آپ یہ روڈز وغیرہ بنا دیں اس کی centralize ہیں. اس کے بعد یہ access road آپ کے پاس ہاری ہے. اس کے بھی آپ نے اسی طریقے سے بنا دینا ہے. اپنے map کے حساب سے جو بھی آپ کو نظر آ رہا ہے اگر آہجا. تو یہ آپ نے اس کا اسی طریقے سے اس کے ساتھ pوری working آپ کر سکتے ہیں اس کے plan کی ضرور میں بھی بنا سکتے ہیں. اس کے پوری detail map وغیرہ جو بھی working آپ کرنا چاہتے ہیں. وہ اس کے اندر آپ complete کر سکتے ہیں. اس کے ایکسس وغیرہ جو بھی دینا ہے اس کو دے کے اور پورا plan کے ساتھ جو بھی آپ نے دینا اس کے اندر جو بھی آپ ٹیکس رکھنا چاہتے ہیں جو بھی آپ اس کو ہائیلائٹ کرنا چاہتے ہیں سارا کا سارا یہ آپ کا پلان ادھر اسی طریقے سے ہائیلائٹ ہو جائے گا اس کو آپ پرنٹ بھی کرنا چاہتے ہیں اس کو آپ پرنٹ بھی کر سکتے ہیں اس کا اس کو آپ اس کی ایمیج بھی سیف کر سکتے ہیں پی ڈی ایف میں کنورٹ کر سکتے ہیں اس سارا کام اس کے اندر آپ بہت اسی طریقے سے کر سکتے ہیں. اس کے اندر ہر قسم کی ڈیٹیل وریکنگ وغیرہ ساری آپ اپنی کر سکتے ہیں. اس کی لینز وغیرہ کو آپ سائٹ کر دیں اسے وغیرہ لیڈز وغیرہ آپ بنا دیں. بنانے کے بعد آپ نے یہ میپ اس کو موو کرا کے ایک سیڈ کو پر بھی رکھ سکتے ہیں. یہ آپ اس کو ختم بھی کر سکتے ہیں. آپ اس کو موو کرائیں گے تو یہ امیج آپ کے سیڈ پہ ہو جائے گا اور پورا ایریا آپ کے جسے نیٹ این کلین ہو جائے گا. جو جو سی ڈیمیشن یا جو جو سی کوارڈیٹس لکھیں وہ سارے ہو جائیں گے. اس میپس کو آپ ختم کرنا چاہتے ہیں. اس کو دسیاب ریس کر سکتے اور یہ میپ آپ کے پاس ختم ہو جائے گا اور پوری رینگ آپ کے پاس یو ٹیم کوارڈیٹس کے ساتھ سے کمپلیٹ ایدھر بن جائے گی. اس کے اندر جو بھی ڈسکرپشن آپ لکھنا چاہتے ہیں جو ان سے بھی ایریا آپ بنانا چاہتے ہیں وہ سارے سارے چیزیں آپ کی اسی طریقے سے بن جائیں گے. اس کے اندر آپ نے مزید پلاننگ کرنی ہے جو بھی کرنا چاہتے ہیں تو وہ پورا اس پلان اس ایمیج کو آپ کر سکتے ہیں. تو میں امید کروں گا یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب ضرور کر دینا ہے اور میری ویڈیو کو آپ نے لائک ضرور کرنا ہے. اللہ حافظ.